ملزمان کے ٹھکانے سے باخبر لیکن کاروائی سے کاسر وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہے وقاس سے جانے گے وقاس پولیس ہمارے شیر جوانوں کو ڈاکو کے ٹھکانے کا پتہ ہے مگر پھر بھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاری آخر کیا وجہ ہے پولیس ہمارے ساتھ مل کر نو کروڑ رسی لاکھ سے زائد کچھ لٹر پر آر ہو گیا تھا کیونکہ وہ کلر کا ہار کر رہنے والا تھا اور واپس بہی پہ جلا گیا تھا ممبائل سے اس کی لوکیشن ریننگ کے بعد جب چھپ مارے تین مرتبہ لاہور پولیس جن میں تھی ایک اور انیویسی قیشن لو شامل سے وہ وہاں پہ گئے لیکن انہیں نکام ہی لوڑنا پڑا ذرائقہ کہنا ہے کہ جو ملزمان ہے وہ کلر گھار کے پاس اپنے گاؤں کے قریب جو پہاڑی ہیں وہاں پر شتے ہوئے ہیں اور وہاں پولیس کے اہلکار جب وہاں پہ پہاڑیوں پر جلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے فائرنگ کی جاتی ہے جس کے لیے سے وہ واپس ہیں لاؤڑنا پڑتا ہے اب پولیس افتران کے خیال میں دو ہی راستے ہیں یہاں سے ایک گرینڈ اوپریشن شروع کیا جاتا کہ اس جڑھا ترسائی اثر کی جائے لیکن اس سے پولیس کا طرح آ رہی ہے کیونکہ اس میں اہلکاروں کی ہلاکتوں کا خرش ہے اگر ان دوزمانی طرف سے ملحمت کی جاتی ہے فائرنگ کی جاتی ہے تو یہ کنی طور پر جو اہلکار نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہوں گے چڑھائی پر ان کی ہلاکتوں کا خرش ہے اس لیے اس آپشن پر غورت نہیں کیا جا رہا دوسرہ آکشن پولیس افتران یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک بیس سے پچیس اہلکاروں نے تشکیل دی جائے جنہیں فہاریوں پر جنہیں کی پریکٹس کروائی جائے اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں انہیں جو ہے وہ فہاروں پر جڑھایا جائے لیکن کیونکہ مدعیہ جو مدعی ہیں بینک کے منجر ان کی طرف سے بھی دخواہ ساول پولیس ساتھ نہیں کیا جا رہا اور پولیس اس آپشن سے بھی غورت نہیں کر رہی یہ کیس اس لیے بھی دلست ہے کہ پولیس یہ ایسے ملزمان ہے جن کے بارے میں پولیس کو پتہ دیا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں باخبر ہے لیکن ان سے ایک رسائی آیا ان پر ہاتھ ڈالنے سے کاثر ہے جس میں پولیس کے اپنی مشکلات میں اور مدعی جو ہے بینک لگامیہ ان کا تامن نہ ہونا بھی ایک ایلیمنٹ ہے دوسری طرف جو ان کا کلل تہار کی جو لوکل پولیس ہے حسرائی کے مطابق ملزمان کی وہ ان کو اشیر بات بھی حاصل ہے اور جب پولیس کوئی اس حلاقے میں اپنے اہلکارہ وہ خفیہ طور پر یا رہی کی کے لیے بشوتی ہے تو اہلکار جو مطلقہ لوکل لوگ پولیس کے حسرائی ہیں وہ ملزمان کو خبر دے دیتے ہیں جس کے وجہ تیب بھی جو لاہور پولیس یہاں سے جاتی ہے ملزمان کی دفتاری کے لیے انہیں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھا جب اپسران لاہور پولیس سے جب اپسران سے سوال سے بات کی جاتی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ وہ انہوں نے جو ملزمان ہیں ان کے دور سباب اور جاند رشتروں کو تہارہ حرات میں رکھے ہوئے ہیں اور دباب جو ہے وہ پتاچ پر جنہا کیا جا رہا ہے ملزمان کا اور یہاں تو وہ لیچے اوپر گرفتاری دے دیں یہاں پھر پولیس کو کوئی تیس سو اپسن استعمال کرے گی جن میں یہاں تو فلکران اپریشن کیا جائے گا جہاں پھر کوئی ٹیم کیا کر کے ملزمان کو وہاں سے نیچے لائے جائے گا لیکن تین ماہ گزرنے کے باوجود ملزمان کے تمام رشترات جن میں بہت سرو پکڑا گیا تھا پھر بات کو پاتھ چھوڑ بھی دیا گیا اور کچھ ابھی بھی پولیس کی راست میں ہیں لیکن ملزمان جو ہے وہ ہار نہ ہار مان رہے ہیں اور نہ پولیس ان کے تھکانوں سے انہیں نیچے لانے کے لیے کچھ کر پائی ہے جی بہت شکریہ وقعہ سامید ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے لاہور پولیس بینک ڈکیٹی کے ملزمان کے تھکانے سے باخور ہونے کے باوجود کوئی بھی کاروائی کرنے سے کاثر ہے گلبرگ میں تین ماہ قبل سیکیورٹی گارڈ سمیت دو ملزمان نے برج بینک میں ڈکیٹی کی تھی سیکیورٹی گارڈ ازکر نے دو ساتھیوں سے مل کر برج بینک سے نو کروڑ اسی لاکھ کی ڈکیٹی کی تھی لاہور پولیس بینک ڈکیٹی کے ملزمان کے تھکانے سے باخور ہونے کے باوجود کوئی بھی کاروائی کرنے سے کاثر ہے گلبرگ میں تین ماہ قبل سیکیورٹی گارڈ سمیت دو ملزمان نے برج بینک میں ڈکیٹی کی تھی سیکیورٹی گارڈ ازکر نے دو ساتھیوں سے مل کر برج بینک میں نو کروڑ اسی لاکھ کی ڈکیٹی کی تھی